اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت دلچسپ ریسپی اور آج کی ریسپی ہے ہماری سپیشل سوپ کی ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس سوپ کا بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں ویڈیو دیکھنی پڑے گی تو بغیر ٹائنز ہے کہ یہ چلتے ہیں ہم اپنے انکریڈنٹس کی طرف سپیشل سوپ بنانے کے لیے ہم نے شملہ جزیو روزی بتالی ہے 50 گرام گاجہ نمکًا نمکھ فام شروع تک کرنے کے لیے میں اپنے انڈے، ایس کر میک سو کے براغ تھوڑ ملے لیے پولی کے لیے پیپر ملے لیا وتر ملے لیا ہے کچھل سو prospects لیا ہے کچھلی کو بنانا ہے sheets کے احض� ہیر سود بنانے یا کیوں چھلی سوcence تک کرنے ہیں میں میک fårر سوgeon sceneoughing اگر لیٹری میں پانی پہنچے میں ڈالیں اور دو جووے ہم نے لیسن کے ڈال لیا ہے اور تقریباً ہاف یا ون ٹی سپون ہم نے اس کے اندر نمک ڈال لیا ہے اور آپ کرنا کیا ہے اسے ہم چولے کی اوپر کھڑا لیں گے تو جی ہم نے چولے کی اوپر دیش کی کھڑا دی ہے چکن اس کے اندر ہم نے ڈال لیا ہے اور اب کیا کرنا ہے فلیم کو ہم نے میڈیم کر لینا ہے نمک اور لیسن کے جووے اس میں ڈالے ہوئے تھے تو تقریباً پندرہ ایک منٹ لگیں گے یا آپ اپنا حساب رکھ لیں جیسے ہی چکن گل جائے آپ روپنے اور اسی کے پانی کے اندر ہم نے کیا کر لینا ہے ہم نے سوپ بنانا ہے تو جی تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں مطلب کہ گل چکا ہے تو آپ کرنا کیا ہے سم سے ہم نے یہ پلیٹ لے لینا ہے اور اس کے اندر یہ جو چکن ہے ہمارا یہ ہم نے نکال لینا ہے یہ اچھے طریقے سے گل چکا ہے سارا چکن نکال لیں گے اور اس میں جو ہم نے لیسن کے جوے ڈالے تھے وہ اس لیے ڈالے تھے کیونکہ اگر ہم نہ ڈالے تو یہ چکن کی سمیل ہوتی جس کی وجہ سے ٹیس اتنا اچھا نہیں آنا تھا اس لیے ہم نے وہ ڈال لی ہیں ایک لیسن کا جو وہ بچا ہوا ہے کدھر گیا آرے بھائی آجا یہ آیا تو یہ اب یہ ہماری بلکلی کلیئر ہو چکی ہے آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ بن سکتے ہیں تو کرنا کیا ہے جب ہم گوشت کو ہرشے الگ کر لیں گے اس کے اندر ہم نے گاج نے ڈال لینی ہے گرم گرم اس کے اندر گاج نے ڈال لینی ہے تو گریبا اب تین ایک منٹ تک ہم اس کے اندر بوائل بنے لیں گے اچھے طریقے سے تو جی گاجر ہم نے اچھے طریقے سے اس کے اندر مطلب گل چکی ہے ہماری گاجر اچھے طریقے سے اب ہم اس کے اندر شملا میرس ڈال لیں گے اور شملا میرس کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا تک ہی بن سکتے ہیں شملا میرس کو بنتے ہوئے اس کے اندر نمک ڈال لیں گے اسی کنڈیشن پہ اور کالی میرس بھی ابھی ڈال لیں گے اس کے اندر تو اسے دو سے تین منٹ اسی فلم پہ رکھنے دیں گے تو تھوڑی دیر چلی ہمیں چولا باند کرنا پڑا تھا اس لئے میں یہاں سائٹ کی اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہاں میں جو ہم نے تین انڈے لیے ہیں انہیں اچھے طریقے سے انڈوں کو ہم اس کے اندر ڈال لیں گے اسے بھی ڈال لیا اور اسے بھی اس کے اندر ڈال لیا تو اسے ہم اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے کیونکہ اب ہم نے اس کے اندر یہ بھی ڈال لیں گے کیونکہ اب یہ بیٹ کر لیں گے تو اسے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے جیسے یہ تھوڑی دیر کے ہم نے آپ کو بتایا باند کرنا پڑ گئے لیں تو تقریباً چھوڑا ملچ ماری گال چکی ہے تو جی بانس اگین وائل آ گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر چکن کا جو ریشن ڈالا تھا وہ اس کے اندر ہم نے نائٹ کر لیا اور اسے ایک دفعہ ہلا لیں گے اچھے طریقے سے اور جیسے ہی تھوڑی دیر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سمپلی کیا کرنا ہے یہ اندر والا پیس ڈال لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اندر یہ چلی سوس ڈال دیں گے تھوڑا سا کیونکہ یہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لگن اس کی پہلے سیل کھولنی پڑ گی تو جی سیل کھول لیا ہم نے تو تقریباً بس تین بس اتنا ذائقی کے لیے ہم نے اس کے اندر ڈالنا تھا تو جی وانس مور ایک دوبارہ ہلا لیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے سے ہلا لیے انڈے کو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا تھا تو تھوڑا سا انڈے اس میں ڈال لیں گے اور اسے ہم نے ہلاتے رہنا ہے فلیم کو ہم نے اب ہائے کر لینا ہے اور جیسے ہم نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اب ہم نے اسے مطلب چمچ آپ کا نہیں رکنا چاہیے کیونکہ جو آپ کا یہ سوپ ہے یہ اب کیار ہو چکا ہے تقریباً تھوڑی سی دیر رہتی ہے اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کا چمچ مطلب کہ یہاں پہ نہ رکھیں اگر رکھے گا تو پھر کوئی گھڑ بھڑ نہ ہو جائے تو اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے میں یہ سارا انڈے اس کے اندر ڈال لوں گا تو جی یہ پورا انڈے ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیا ہے آپ سب سے مین بات جو آ جاتی ہے وہ ہے کون فلور کی جو اسے اچھے طریقے سے گھڑا کر دے گا تو تقریباً پڑی فلیم ہائے کر لیں گے ہم اس کے اندر ڈال لیں گے کون فلور ڈال دیں گے اور اب اسے ہم ہائی فلیم کے اوپر تقریباً دس سیکنڈ کے لیے پکا لیں گے دس سے بیس سیکنڈ کے لیے کون فلور میں جیسے آپ کو بتایا ہے ٹھیکنس کے لیے ہم نے ڈال رہا ہے تو اب یہ ذرا ٹھیکی ٹھیکی قسم کا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اسے اتار لنا ہے وہ اب آپ کے اوپر ہے یہ تیار ہو چکا ہے کہ آپ نے کتنا ٹھیک رکھنا ہے اور کتنا ٹھیک میں تو آپ لوگوں میں سامنے تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہے اور میرے حساب کے مطابق یہ اچھے طریقے سے بن چکا ہے تو اس کو میں ایک سائیڈ پہ رکھ لوں گا اور فلیم کو آپ میں کر لوں گا اوف اور اسے میں ایک باول کے اندر نکال لوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو چکا ہے تو ہم نے ایک باول کے اندر یہ سوپ ہمارا نکال لیا ہے تو تھوڑا سا ایک سائیڈ پہ کرنے کے پاس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو سبز مرچیں ہیں اس کے اندر ہم نے وینیگر ڈال لینا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سکون تاکہ وینیگر ان کے اندر اچھے طریقے سے رہے اتنا میں نے اب ان کے اندر مطلب وینیگر میں نے ڈال لیا ہے اور ساتھ ہی چلی ساس چلی ساس اور سویا ساس یہ ڈالتے ہیں یہ یہ اتنی کافی ہے اور سویا ساس بھی بہت ہے تو اگر آپ کو میری ریسٹ بھی پسند لائیے تو آپ میرے چین کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اور بیل آئیکن پر دبانا ہر جیز مات بھولیے کہ تاکہ آپ میرے آنیور لیٹس لیٹس ویڈیو کو جلدہ جلد دیکھ سکیں موسیقی